تو اس قسم کے فروعی مسائل جو ہیں ان میں علجنا اور ایسی باتیں کرنا کہ جناب یہ طریقہ غلط ہے اور وہ غلط ہے میں صحیح ہوں اس میں ایسی کوئی بات نہیں یاد رکھئے ہمارے صوفیاء نے ہمارے علماء نے ہمارے اولیاء کرام نے اور سرتاج اولیاء ولیوں کے پیر کتب ربانی محبوب سبحانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس اصر روحسامی آپ نے جو درست دیا اپنے موائز میں وہ افسوس ہے کہ نہ کوئی آج سنی اس پر عمل کرتا ہے نہ کوئی بریلوی کرتا ہے اور نہ کوئی قادری کرتا ہے صرف گیاروی کھانے کے ہم شوقین ہیں کہ ہم گیاروی غوث پاک کی گیاروی کھائیں گیاروی والے نے کہا کیا ہے ہے جی گیاروی والے نے کہا کیا ہے یہ کبھی آپ نے سوچا اللہ کی توحید کیا بیان کی ہے میں اتفاق سے ان پیر خانوں میں دو چار لفظ پڑا ہوا انسان اگر میں جے شیخ کی تعلیمات کا علم نہ ہوتا تو میں بھی آج صرف گیاروی ہی کھاتا گیاروی ہی کے پیسے جیب میں ڈالتا لیکن ہمیں گیاروی کے پیسے بھی لوگ دیتے ہیں ہم غوث پاک کی اولاد ہیں ہمیں دیتے ہیں ہم کیوں کہیں لیکن ہم یہ بھی تو کہتے ہیں کہ ان کی تعلیمات بھی پڑھو ان کی تعلیمات اور ہیں ان کی تعلیمات کی طرف جاؤ اللہ کی طرف جاؤ اللہ سے مدد مانگو اللہ کی طرف بارگاہ میں حاجات پیش کرو یہ ان کی تعلیمات ہیں یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم غوث پاک کو تو مانتے ہیں لیکن غوث پاک کی نہیں مانتے ہیں غوث پاک کا منیا لیکن غوث پاک دی گل نہ منیا ماشاءاللہ چنگے عقیدت مندو مٹھے چول کھانے آسے غوث پاک بزرگاں نے پیرانیاں گدیاں چلنیاں پیر پہ بڑھیں غوث پاک دی تعلیم پوچھو جس دا عرب عجم مشرق اور مغرب چندے گڑے توحید دے جس تو حضرات میری بات باتیں ہمارے پیر حضرات جو ہیں وہ میری ان کے حساب سے ذرا پاہر کی بات ہوتی ہے وہ اس کو پسند بھی نہیں کرتے یار یہ اپنی ہماری جو پیریاں مریدیاں چل رہی ہیں ان کو خراب کرتا ہے تو میں خود تو ایک گدی والا آدمی ہوں ہماری گدی کو بھی دو چار آدمی جانتے ہی ہیں لیکن میں اس لیے ارز کر رہا ہوں کہ اگر میں یہ پیغام آپ تک نہ پچاؤں تو میں خیانت کروں گا کل اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ تمہاری زبان بھی تھی تمہیں میں نے دو چار لفظ بھی سکھوائے تھے تو تو نے لوگوں کو کیوں نہیں بتایا اصل بات بتائی کیوں نہیں بتائی تو اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں سے تعلق رکھو اللہ کے لئے اللہ کے واسطے اور یہ اس لیے جاؤ کہ یہ اللہ کا راستہ بتائیں گے رسول اللہ کے در تک آپ کو پچھائیں گے اور یہی صوفیاء کا کام ہے اولیاء کا کام ہے یہ ہے کہ اپنے آپ کو مرکز توجہ بنا لینا اور تاکہ لوگ ایک پیر صاحب کوئی بس قبلہ حاجات سمجھیں کہ یہی قبلہ ہیں بس یہی سب کچھ کریں گے کوئی کچھ نہیں کر سکتا کرتا اللہ ہی ہے سمجھائی کرتا اللہ ہے دعا یہ کرتے ہیں اچھے لوگ ہیں آپ اچھا زن المومنین خیرہ مومنین کو اچھا گوان کرو یہ جتنے حضرات میرے سامنے سامین بیٹھے ہیں یہ مسلمان ہیں مومن ہیں ماشاءاللہ بحمدلہ میں بھی ہوں آپ بھی ہیں سب لیکن میرا ایک مومن ہے ہونے کی حیثیت سے آپ کا جو بچہ ہے آپ کا نوجوان ہے آپ کا بھولا ہے ہماری ماں بہن ہے کوئی تو اس کے لیے میرا گمان کیا ہونا چاہیے چاہے وہ برا ہے زمانہ جانتا ہے برا ہے لیکن ہمارا ذن گمان کیا میرا کیا ہونا چاہیے کہ یہ آپ سب مجھ سے اچھے ہیں میں گناہگار ہوں آپ مجھ سے بہتر ہیں یہ میرا گمان آپ کے لیے ہونا چاہیے اگر میں ایک پیر کی حیثیت سے سمجھوں کہ میں پیر میر علی شاہ صاحب کا پوتا ہوں میں ایک بڑی درگاہ لاکھوں لوگ ہمارے ہاتھ چومتے ہیں اور ہم بڑی عزت والے ہیں اللہ نے ہماری بڑی عزت عطا بھی فرمائی ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں لیکن اس کے بعد ہم اس زام میں کھو جائیں کہ اب جتنا کوئی متقی ہے وہ بھی مجھ سے نیچے ہے میں تو بہت بڑے شیخ کا اور خاندان سید کا سادات خاندان کا فردو امام حسن کی اولاد ہوں تو یہ سب جو ہیں وہ گھٹیاں ہیں اور چھوٹے ہیں اور میں سب سے اچھا ہوں متقی ہوں پریزگار ہوں پاک صاف ہوں تو میرا یہ خیال خلط ہوگا ٹھیک ہے تو اس نسبت اور اس کے حوالے کے باوجود مجھے سب لوگوں سے اپنے آپ کو کم تر سمننا چاہیے کہ میں گھٹیاں ہوں میں بھوت زلیل ہوں یہ سب عزت والے ہیں پتہ نہیں اللہ کے نزدیک کس کی کیا عزت ہے ہاں جی ہوا عام عالم بمنت تقا وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ متقی ہم میں سے تم میں سے کون ہے تو یہ ہمارے مشاہد کی تعلیمات تھیں کیا آج کوئی عالم دین کیا کوئی پیر طریقت اس قسم کے الفاظ اس قسم کی تعلیم آپ کو سناتا ہوا کبھی معلوم ہوتا ہے دکھائی دیتا ہے کوئی نہیں دیتا ہر شخص اور مریدین جو ہیں یہ ماشاءاللہ ایسے ہوتے ہیں کہ پیران امی پرند مرید امی پرانند کہ مرید پیر بچارے ہوتے نہیں اڑتے یہ مرید اکثر لے اڑتے ہیں پیروں کو یہ خراب کر دیتے ہیں تو پیروں کا میٹر کیا ہونا چاہیے قرآن و سنت قرآن و سنت پیروں کا مشائخِ طریقت کا علماءِ حقانی جو ہیں اکل علماء ہیں ربانی علماء ان کا جو میٹر ہے وہ قرآن و سنت ہونا چاہیے جو مرید بھٹکے ذرا اس سے بڑے تو ان کو فوراں وہی روک دیا جائے کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے یہ ہیں اصل پیر جن کو میں مانتا ہوں آپ مانتے ہیں آپ کو ماننا چاہیے ایسے مشائخ اور ایسے ہمارے جو رہبر ہیں ان کو جو نہیں مانتا وہ بڑا پتو آدمی ہے بڑا جہل ہے بڑا کنجوس ہے بڑا بخیل ہے بڑا کنتزین ہے بڑا نالائق آدمی ہے گل میں نہیں سمجھا ہی نہیں پنجابی جو بولا ماشاءاللہ جگہ نانا کے بھی پپڑیل اتھے آنے ہونے اصانے پھپڑے علا چھوڑے اس پپڑیل موڑ نکے نکے ہیں ہنج سب پہ آرائے ہیں پھرنے پھرنے جزا سب آپنی کھڑنا چاہنا ہے اس طرح پہنچے ہیں بہرحال حضرات یہ باتیں اس مجلس سے عیسال سواب کے حوالے سے کیونکہ جو اپنے اباسی خوشید اباسی اباسی صاحب کی والدہ ماجدہ وفات پا گئی ہیں ان کے چیلم کی یہ محفل ہے تو ان کے عیسال سواب کے لیے یعنی درجات کی بلندی کے لیے یہ جو کلمات میں نے تبلیغ کے اعتبار سے آپ تک پہنچائے ہیں انشاءاللہ میں اللہ کی بارگاہ میں التماس کرتا ہوں کہ ان کلمات خیر کے جو برکات ہیں اس کا جو سواب مجھے دے گا آپ کو مجھے بولنے کا آپ کو سننے کا اس میں بھی مرہومہ کو بھی سواب پہنچے میری اس گفتگو کا کیونکہ سب سے بڑی بات جو ہے کلمہ خیر ہے اچھا کلمہ کسی کے کان تک پہنچانا کسی کے ایمان کو زندہ کرنا ایمان لوٹنے والے تو کئی پھر رہے ہیں نا آج کار ایمان کننے آلے کئی پھرنے پھر لٹے رے رابران یا شکلہ مڑائی ہیں یا اٹھو لگنے رابر تے وچوں ڈاکو لٹے رے انا لٹے ریاں کلوی بچوں انا لیڈرہ کلوی بچوں اے وی بڑے لٹے رے نے اور اے جے بٹے رے نے ہاں ایک نہیں بٹے رے نے اے لیڈر یہ لیڈر گا رہا ہے قوم کے گیت مگر آواز بلکل بے سوری ہے گیت قوم نے گا رہا ہے لیکن آواز بے سوری ہے کیونکہ نیت ٹھیک لیڈی اُسا پتہ ہے کہ اے الیکشن آ رہا ہے اور جناب چاہے وزیر آزم بیٹھے یا صدر پاکستان بیٹھے اگلے ہونڈ پنچ سالہ واسطے ہونڈ ذہن چل رہا ہے کہ ہونڈ کر رہا ہے کوئی ایسا طریقہ ہوئے کہ کرسی پنچ سال اور ملے بینجے طریقہ ہونڈ بکھو بھائی تُسی قومہ خوش کرو قوم نہیں